بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم سلام علیکم میں ہوں ناظر ملک آپ کے ساتھ فیض کی عدالت میں یہ شو اسپیشلی آپ کے لیے ہم لے کر آئے ہیں تاکہ آپ ایسا شہری ایسا پاکستانی اپنے آپ کو مضبوط بنا سکیں اور اپنے ملک کے قوانین کو آپ جان سکیں آج کا ٹاپک بھی ہمارا بہت اہم ہے میں ٹاپک کے حوالے سے میں بتا دیتی ہوں یہ بسکلی وہ لوگ جو اپنی جگہ کرائے پر دینا چاہتے ہیں یا وہ لوگ جو کرائے پر لے رہے ہیں جگہ یہ ان کے لیے قانون آپ کو آج بتائیں گے اسپیشلی اس حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ایڈورکیٹ موجود ہیں میں تعریف کرواؤں گی ایڈورکیٹ رانہ آصف علی صاحب کا اسلام علیکم جی والیکم السلام کیسے آپ ٹھیکڑا کے خیریت سے ہیں جی جی اللہ کا شکر تھانکیو سو مچ فور بینگ گیا اور آج کا ہمارا ٹاپک بڑا اہم ہے اور یہ ہے آرزی طور پر رہائش پذیر لوگوں کے اندراج کا قانون اچھا سب سے پہلے تو ہم اپنے ناظرین کو یہ بھی بتا دیں کہ اٹھارمی ترمیم کے بعد ہر صوبہ جو ہے وہ ان قوانین کو خود لے کر آیا مطلب انہوں نے قانون ساز اسیمبلی میں اپنے جو ہے اپنے اپنے صوبوں کے حوالے سے قوانین کو پیش کیا اور اس کا اندراج کیا تو آج ہم اس حوالے سے بات کریں گے جو سندھ نے جو ہے اپنا قانون جو ہے اس میں کیا لے کر آئے کیا کیا چیزیں موجود ہیں اس کے علاوہ پنجاب کی بات بھی کریں گے تھوڑی بہت سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ جب ہم سندھ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں نانا صاحب کہ سب سے پہلے جو ہم قرائے کے لیے لینے کے لیے جاتے ہیں کوئی جگہ اس میں جو ہے کون کون سی جگہ شامل ہوتی ہیں کیا صرف گھر ہیں یا کوئی دکانے یا ہم اگر کوئی ہوتیل بھی لیتے ہیں یا گیسٹ ہاؤس لیتے ہیں یہ سب چیز اس میں شامل ہوتی ہیں جی بالکل یہ قانون جب آیا تو اس کے پیچھے کچھ معروضی حالات تھے کہ اس سوالے میں پاکستان دہشتگردی کا ادھا پسندی کا شکار تھا اور کراچی میں اور پورے سندھ میں اور پورے پاکستان میں متعدد بم دماغے ہو رہے تھے اور دہشتگردی کی واقعات ہو رہی تھی جس کی وجہ سے جو جرائن پشہ افراد تھے جب ان کی پیچھے فورنسک انویسٹگیشن کرتے تھے تو پتہ نہیں لگتا تھا وہ کہاں رہائش پذیر ہوئے اور کہاں سے واردات کر کے وہ چلے گئے تو اس کے قانون کے لیے سوچا گیا کہ بہت سارے قوانین جو ہے بنائے گئے جس میں سین ساؤنڈ سسٹم ریگولیشن ایکٹ ہے اسی طرح جو مختلف پریمنشن آف الیکٹرونک کرائم ایکٹ ہے یہ سارے قوانین جو ہیں ان کے بیشک سیاکو سباک ہے تو یہ قانون بھی بنایا گیا جس میں رہائشی طور پر جو بھی پریمیسز استعمال ہوگی وہ خواہ گھر ہو خواہ ہوتل ہو خواہ گیسٹ ہاؤس ہو یا ہوسٹل ہو یا کوئی سرائے ہو ان سب پہ اس قانون کا اطلاق جو ہے ہوگا اور یہ وہ قانون ہے کہ جو منڈیٹری ہے یعنی یہ لازمی اس کے اوپر آپ نے عمل درامت کرنا ہے اور اس قانون میں جو سب سے پہلا مہایدہ ہے وہ ہے قرائدار اور مالک مکان کے درمیان جو دستاویز ہوتی ہے وہ مہایدہ اور اس کی تفصیلات آپ نے تھانے میں جا کے متعلقہ تھانے میں جا کے کوئی اس میں جو ڈاکٹومنٹ ہوتا ہے اس میں کیا کوئی سپیشل کوئی اس میں کوئی ایڈ آن چیزیں ہوتی ہیں یا نارملی جو بنایا جاتا ہے ویسا ہی ڈاکٹومنٹ ہے قرائے کے لیے جی اس میں ایک تو میاد کا تائین کیا جاتا ہے کہ یہ گیارہ مہینے کے لیے آپ مکان قرائے پہ دے رہے ہیں یا ایک سال سے زیادہ مدد تک کے لیے دے رہے ہیں یا تین سال کے لیے دے رہے ہیں تو میاد اس میں بڑی اہم ہوتی ہے پھر مالک مکان اور قرائے دار کی شناختی جو دستاویزات ہیں ان کی معلومات دونوں کے شناختی کارٹ اور ان کے رہائشی پتے جو شناختی کارٹ پہ درج ہیں یہ ہم مکان کی بات کر رہے ہیں یا دکان کی بات کر رہے ہیں یہ مکان کی دکانوں پہ یہ قانون جو ہے لاغو نہیں ہوتا دکان ایک کمرشل اسٹیبلشمنٹ آتی ہے اور یہ جو قانون بنایا گیا ہے یہ بیسیکلی آردی طور پہ رہائش پذیر ہونے والے افراد کی معلومات کے اندراج کا قانون ہے تو گیارہ مہینے بعد کیا ایک نیا کانٹریک بنے گا عمومی طور پہ لوگوں میں روایت یہ ہوتی ہے کہ لوگ گیارہ مہینے کا اگریمنٹ ٹیکس سے بچنے کے لیے کرتے ہیں ورنہ تو تین سال کا ایک اٹھا بھی آپ جو ہے قرائے نامہ جا کے ریجسٹر سے ریجسٹر کرا سکتے ہیں تو لوگ ریجسٹر سے ریجسٹری کی ٹیکس سے بچنے کے لیے لوگ گیارہ مہینے کا قرائے نامہ کرتے ہیں پھر اس کو اور توسیر دے دیتے ہیں یعنی اس کو اگلے سال تک یا جتنی دیر تک مالک مکان و قرائے دار میں باہمی تعلق پائے جائے اتنی دیر تک وہ اس کو ایکسٹینشن کر رہے تھے اچھا بعض لوگ جو ہے وہ ویسے ہی رہ رہے ہوتے ہیں آپ اس کی انڈسٹانڈک کے حوالے سے گیارہ مہینے بعد کے چلیں آپ کو ہم جانتے ہیں ویسے ہی رہ لیتے ہیں تو کیا یہ قانون کے خلاف ورزی ہے اس قانون کے لحاظ سے جرم ہے اور اس کی سزا جو ہے وہ چھے مہینے تک ہو سکتی ہے تو سزا کس کو ملے گی قرائے دار کو یا دونوں کو ملے گی اور سزا اور دس ہزار سے کم جرمانہ نہیں کیا جا سکتا اور پینٹالیس ہزار تک جرمانہ کیا جا سکتا ہے اچھا تو اس میں یہ ہے کہ دونوں کو ایکسٹینشن کروانا جو ہے ضروری ہے تو وہ کیا تھانے میں ایکسٹینشن ہوگی جب بھی آپ کا قرائے نامے کی میاد ختم ہو جائے اور آپ نے جو پرانا قرائے نامہ جسٹر کرایا تھا اگر آپ نے جو پرانا قرائے نامے کے بغیر رہے ہیں پھر بھی آپ کو قرائے نامے کی معلومات جا کے جو پرانا قرائے نامے کی جا سکتا ہے اور یہ اگر جو جو اس کی برای ترائی انگل قسم کا ہے اس میں جو اگر سٹیٹ ایجنٹ ہے وہ بیچ میں شامل ہے اپنا کمیشن لیتا ہے جو او سٹیٹ ایجنٹ کی بھی معلومات آپ کو تھانے میں جا سکتا ہے کہ اگر سٹیٹ ایجنٹ بیچ میں شامل ہوتا ہے تو گیارہ مہینے کے بعد جب کانٹریکٹ کو رینیول کرانا ہوتا ہے تو وہ دوبارہ سے اپنا کمیشن مانگتا ہے جس کی وجہ سے جو ہے کافی قرائے دار جو ہیں وہ دوبارہ کانٹریکٹ بنانے سے یا مالک مکان جو ہے دوبارہ کانٹریکٹ بنانے سے قطرارے ہوتے ہیں تو ایسے سٹیٹ ایجنٹ کے لیے کیا کیا جائے دیکھیں وہ تو اس نے آپ سے جب معاہدہ کیا تھا تو اس معاہدہ کا کمیشن لیا تھا جی جی اب وہ نیا معاہدہ کر رہے ہیں تو وہ نیا کمیشن لے گا اور اگر اس کو شامل نہ کیا جاتا ہو اگر شامل اسے نہیں کیا جاتا تو یہ تو انڈرسٹینڈنگ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ مالک مکان کی اور کراہدار کی آپس میں بہمی جو گیارہ مینہ میں کتنی انڈرسٹینڈنگ ڈیویلپ ہوگی ہے لیکن اگر بالکل ہی کراہ نامہ نہیں ہے اور آپ نے تھانے میں بھی دراج نہیں کرایا تو پھر تو یہ جرم ہو جاتا ہے دونوں کے اوپر اور اکثر لوگ جیل میں جب جاتے ہیں تو جج سے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو اس کا علم نہیں تھا تو قانون کی نظر میں آپ کو قانون کا علم ہونا کوئی ایکسکیوز نہیں ہے یہ کوئی ایکسکیوز نہیں ہے کہ آپ کو قانون کا علم نہیں تھا یہ قانون جب نافذ العمل ہو گیا دوہزار پندرہ کے بعد تو اس کے بعد ہر شہری کے اوپر اس کی ذمہ داری کیا وہ ہوتل کا مینیجر ہو گیس ٹاؤس چلا رہا ہو ایک گھنٹے کے لیے بھی آکے وہاں پہ رہے یا وہاں پہ چوبیس گھنٹے کے لیے آکے پہ رہے تو اس کی شنافتی کارٹ کی دستہ ویداد اگر وہ غیر ملکی ہے تو اس کے پاسپورٹ کی دستہ ویداد اور اس کی جو دیگر انفرمیشن ہے وہ پولیس کو مہیا کرنی ہے اس نے تین گھنٹے کے اندر اندر مطلب کون کون سے ڈاکیومنٹس لازم ہیں تاکہ لوگوں کو یہ اطلاع ہو سکے جی اب یہ جو قرائے دار اور مالک مقام کے ہیں اس میں جو پاسپورٹ سائز تصویریں شناختی کارٹ کی کافیاں اور جو قرائے نامہ ہیں وہ تینوں چیزیں آپ نے جمع کرانی ہے تھانے کے اندر اچھا یہ بتائے گا کہ یہ تو ہم نے ابھی سندھ کی بات کر رہے ہیں کہ یہاں پر جو ہے وہ ڈاکیومنٹس یا جو آپ کا قرائے کا جو پوری ڈیٹیلز ہوں گی وہ تھانے میں جمع کرانی ہیں تو کیا یہ باقی صوبوں میں بھی یہی چیز لاغو ہو رہی ہے جی باقی صوبوں میں بھی ہے اور پنجاب نے تو اس میں ویب پورٹل بھی بنایا ہے کہ آپ وہاں پر ویب سائٹ پر جا کے بھی اپنی معلومات کا اندرات جو ہے وہ پنجاب پولیس کو دے سکتے ہیں وہاں پر انہوں نے تھوڑی اور آسانی پیدا کی ہے اور اس طرح ہر صوبہ اپنے اپنے طور پر اٹھارویں ترمیم کے بعد با اختیار ہے کہ وہ قانون سازی کر سکتا ہے اور وہ اپنے جو علاقائی جو حدود ہیں اس پر اس قانون کا اطلاع ہوگا ہم علاقے کے حوالے سے بھی بات کریں گے یہاں پر جو امورٹن پوائنٹس تھے وہ آپ کو ہم نے بتائے ہیں کہ بیسیکلی گیارہ مہینے کا مہایدہ بھی ہو سکتا ہے تین سال کا بھی ہو سکتا ہے لیکن اس کے بعد رینیول کے لیے اگر آپس میں وہ رہنا چاہ رہے ہیں قرائے دار مالک مکان کے گھر پہ تو ان کو رینیول کرانا ضروری ہے آپس میں ایک دوسرے سے رشتداری بھی ہو چاہے ایک دوسرے کو جانتے بھی ہوں تب بھی ضروری ہے کہ اگر آپ نے اپنی کوئی بھی جگہ آپ قرائے پر دے رہے ہیں آپ رہنے کے لیے دے رہے ہیں تو وہاں پر آپ کو چاہے ایک گھنٹے کے لیے چاہے دو گھنٹے کے لیے چاہے آپ نے جو ہے وہ چوبیس گھنٹے چاہے ایک سال دو سال آپ کو پروپر ڈاکیمنٹس کے ساتھ تھانے میں جمع کرانا ضروری ہے ویسے تو ڈاکیمنٹیشنز کی بات آتی ہے ہوتیلز وغیرہ میں تھانے میں جمع ہوتا ہے یا نہیں ہوتا یہ بھی ڈیٹیل جانیں گے اور بہت سے ڈیٹیل جانیں گے ایک بریک کے بعد جو ایک بر پھر ہم آپ کے ساتھ موجود ہے فیض کی عدالت میں اور آج بہت امپورٹن سبجیکٹ لے کرائیں کرائے دار اور مالک مکان کے حوالے سے کہ اگر آپ نے کوئی بھی جگہ کرائے پر لی ہے یا کرائے پر دی ہے تو اس کے لئے کون کون سے قوانین جو ہیں وہ لاغو ہوتے ہیں اسپیشلی ہم سندھ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں اور تھوڑا تھوڑا ہم پنجاب کے حوالے سے بھی بات کر رہے ہیں ویسے تو دوہزار پندرہ کے بعد ضرب عزب جب آیا اور اس کے بعد دوہزار پندرہ میں کافی زیادہ چیزیں جو ہیں وہ چینج ہوئیں اس میں یہ قانون اسپیشلی جو کرائے داروں کے حوالے سے ہے تقریباً پورے ملک میں جو ہے وہ ایک جیسا ہی ایک جو ہے وہ ہو گیا اگر حانہ صاحب میں صحیح کہہ رہی ہوں تو تاکہ سیکیورٹی کی وجہ سے اور تاکہ پاکستان کے شہریوں کو محفوظ بنایا جا سکے اور وہ لوگ جو غلط مقاصد کے لیے جگہیں کرائے پر لیتے ہیں اور اپنی واردات کرتے ہیں اور پھر وہاں سے چلے جاتے ہیں ان کے لیے اور مالک مکان کے تحفظ کے لیے بھی یہ قانون جو ہے بھرا اہم ہے کہ بعد میں پھر وہ عدالتوں کے چکر مالک مکان لگاتا رہتا ہے کہ جس کی پریمیسز استعمال ہوئی کسی بھی حملے کی صورت میں خاص طاک ایکسچینج پر حملہ ہو یا کوئی بھی ہو جس جگہ پر انہوں نے قرائے کے لیے جگہ لی اور اس کو استعمال کیا وہ پریمیسز پھر بڑی اہم ہوتی ہے کہ جہاں تحشت کرتوں نے استعمال کیا ٹھیک اچھا ہم یہ بھی بات کریں گے ایک دو سوال رہ گئے تھے پہلے کے حوالے سے بریک سے پہلے سپیشلی اگر کوئی ہوتیل ہے یا کوئی گیسٹ ہاؤس ہے یا کوئی ایسی جگہ جہاں پر کوئی قرائے پر تھوڑی دیر کے لیے بھی دیتا ہے تو جس طرح قرائے دار جو ہے وہ جمع کراتا ہے اپنی ساری ڈیٹیلز پولیس تھانے میں تو کیا ہوتیلز گیسٹ ہاؤس ان کو بھی جمع کرانا پرتا تھانے میں ساری ڈیٹیلز ہویا گیسٹ ہاؤس تو تین گھنٹے کے اندر اندر ان کو یہ معلومات جو ہیں وہاں پہ رومز لینے والے شخص کی اس کی شناختی کاٹی کوپی کے سامرہ ان کو جا کے پولیس کو جمع کرانے ہیں اور یہ ان پہ لازم ہے اگر وہ اس کے خلاف وزنی کرتے ہیں تو ان کو چھ مہینے تک سہزار جیل ہو سکتی ہے اور انہیں دس ہزار سے لے کے پینتالیس ہزار تک جرمانا ہو سکتا اچھا گیسٹ ہاؤس والے بہت زیادہ میں نے دیکھا ایکٹیو نہیں ہوتے اس معاملے میں ابھی کانون کی آستہ آستہ آگیرنس ہو رہی ہے لوگوں کو اور پولیس بھی اس کے اوپر اطلاع کرائے تو گیسٹ ہاؤس والوں پر بعض دفعہ پولیس ریٹ کرتی رہتی ہے تاکہ وہاں پر چیک کیا جائے کہ کون لوگ رہائش وزیر ہیں اور کیا ان کی شناختی کا دستا وزار جو ہیں وہ ریسپشن کاؤنٹر پر مہیا کی گئی ہیں جو پولیس کو یا نہیں کی گئی تو بعض دفعہ ان کی وائلیشن ہوتی ہے اور پولیس اس کے کیس بھی کرتی رہتی ہے اس کے اوپر اچھا پولیس ان کے اوپر چیکنگ کا نظام بھی کرتی ہے اوکے یہ بھی بتائیے گا کہ علاقے سے علاقے تک مطلب یہ کہ ایک حدود ہے ایک پولیس کی ایک حد تک ایک پولیس ٹیشن کے حدود ہے تو وہ اپنے ہی پولیس ٹیشن میں ہی جمع کرائے گا اپنے ہی جو قریب ترین جو اس کی حدود میں جو اس ٹیشن میں لگے گا وہ ہی پہ اگر کوئی تاریک روڈ پر گیسٹ ہوتا ہے تو وہ پھر روز آباد تھانے میں جمع کرائے گا اگر کوئی کلیفٹن کی جانے ہوئے تو وہ بورٹ بیسن یا کلیفٹن تھانے پر جمع کرائے گا اس میں ایک اور بھی لیابیلیٹی ہے جو اونر کے اوپر ہے کہ کوئی بھی لیسنس یا ہفتے اصلے کے علاوہ گیسٹ کے پاس یا کرائے دار کے پاس اگر کوئی اور اصلہ بھی ہوگا تو اس کا ذمہ دار بھی مالک مکان یا گیسٹ ہوس کا مینیجر یا ہوتل کا مینیجر ہوگا یہ بھی جو سیکیورٹی ہے اگر لائسنس ہو بھی تو بھی وہ نہیں لے جا سکتا لائسنس ہو تو لے جا سکتا غیر لائسنس یا ہفتہ آدشی اصلہ قانون کہتا ہے کہ غیر لائسنس یا ہفتہ آدشی اصلہ اگر موجود ہوگا تو اس کی سزا بھی بھگت نہیں پڑے گی جو وہاں کا مالک مکان ہے یا اگر ہوتل کی سیکیورٹی میں لائپس ہے یا گیسٹ ہوس کی سیکیورٹی میں لائپس ہے یا کسی ہوسٹل میں جہاں پہ بچیاں رہ رہی ہیں بچے رہ رہے ہیں یونیورسٹی کے طالب علم رہ رہے ہیں تو اس کے بھی جو وہاں کا محتمیم ہوگا اس کے اوپر یہ لائیبیلیٹی اس کے اوپر آئے گی اچھا کہیں ہم نے دیکھا تھا کہ پہلے اب تو الحمدللہ پاکستان کے حالات بہت بہتر ہو گئے ہیں کیونکہ یہ ساری جو سیکیورٹی کے حوالے سے جو آپ یہ دیکھ رہے ہیں جو کانون نافذ ہوا تھا اس پر کافی حد تک جو ہے پرابلمز جو ہیں دہشت کردی کے حوالے سے جو سالو ہو گئے اور ہم نے پہلے یہ دیکھا تھا کہ کئی ایسے نیوز آتی تھی کہ بارودی مواد ملا کسی ایک مکان میں اور کسی ایک جگہ پر انہوں نے جو ہے اسلا جمع کیا ہوا تھا پانی کی ٹینکیوں میں سے اسلا نکلتا تھا پانی کی ٹینکز ہوتے ہیں ان میں سے اسلا نکلتا تھا اس میں ایک سیفٹی بھی ہے کل کو تنازہ کھڑا ہوتا ہے کراہ دار اور مالک مکان کے لئے کسی حالت میں بھی ایک تھانے کے اندر ریکارڈ تو ہے تھانے کے اندر ایک ریکارڈ تو ہے بہت سارے کیسے میں ہمارے پاس اس طرح بھی کیسے جاتے ہیں کہ کراہ دار نے مالک مکان کی بچھی کڈنیپ کر لی اب وہ کڈنیپنگ ہو گئی اگر آپ کے پاس کوئی دستاویزی ثبوت ہی نہیں ہوگا تو اس کڈنیپنگ کے پیچھے کیسے جا سکتے ہیں اگر شنافتی گارڈی کاپی ہوگی چیزیں ہوں گی تھانے میں اس کا ڈبل اڈریس ہوگا کہ یہاں پہ بھی رہتا ہے راجنپور میں بھی اپنی رہتا ہے تو آپ پھر وہاں راجنپور پہ اس کے اڈریس پہ جا سکتے ہیں لیکن اگر آپ کے پاس کوئی دستاویزی موجود نہیں ہے اور وہ کڈنیپنگ ہو گئی تو آپ کو سوچیں ان سے بلائنڈ کیسے کو پھر سولف کرنا مشکل ہے تو یہ تصویریں وغیرہ بھی ان کی جو ہے جمع ہوتی ہیں جی پاسپورٹ سائز تصویر بھی جمع ہوتی ہیں تصویر بھی تاکہ دیٹا بیس پورا مکمل ہو ٹھیک ہے اچھا یہ دیٹا بیس جو ہے یہ صرف کاغذ پر ہوتا ہے یا کمپیٹرائز ہوتا ہے یہ کمپیٹرائز تھانے کی سطح پر موجود ہوتا ہے ہر تھانے کی ذمہ داری ہے کہ ان کو کلاسیفائیڈ فارم میں جمع کرے یعنی مالک مکان کی جگہ مالک مکان کا ڈیٹا کرائیدار کی جگہ کرائیدار کا سٹیٹ ایجنٹ کی جگہ سٹیٹ ایجنٹ کا یہ سارا ڈیٹا اسی طرح ہوتل کے اندر جو گیسٹ ہے وہ کس ٹیم پہ اس نے چیک ان کیا کس ٹیم پہ اس نے چیک آؤٹ کیا اور اس نے اس کے شناختی کارڈ تھا شناختی کارڈ یا ایکسپائر تھا یہ جی آپ نے دیکھنا بڑا ضروری ہوتا ہے شناختی کارڈ پاکستان میں اب ایسی دستاویز بن گئی ہے کہ جو کسی بھی ٹیم ایکسپائر ہو سکتی ہے جس طرح اس میں میاد لکھی گئی ہے میاد آج کل ہر معاہدے میں ہر قانون میں شناختی کارڈ کی میاد بڑی اہم ایک اور سوال اسی کے حوالے سے کہ اگر یہ تو ہو گیا ہوتیل گیسٹ ہاؤس یا گھار وٹ آباؤٹ شاپس وغیرہ جو کرائے کے لئے شاپس یا آفسسز ہوتے ہیں ان کے حوالے سے ابھی تک ان کی معلومات کے انتراج کا کوئی قانون نہیں ہے کہ جت میں آپ نے ان کا جمانی کرانا ہوتا تو یہ تو ایک ہی بات ہوگی پھر کہ سیکیورٹی کے حوالے سے بہت یہ سنسٹیو ہے اصولا تو سیکیورٹی کے حوالے سے جو ابھی ریکمینڈیشن ہیں جو مختلف طرح سے فورم ہوتے ہیں تو وہاں یہ ریکمینڈیشن بھی آئی ہے کہ آنے والے دنوں میں اس پہ بھی قانون بنایا جائے گا کہ جو کمرشل اسٹیبشمنٹ میں چوکیدہ یا کوئی نا کوئی شاید رہتے ہیں تو وہ بھی اپنی ان کی معلومات بھی جو ہیں ابھی جو کام کرنے والے ملازمین ہیں گھروں میں ان کا دیٹا آپ کو تھانے میں دینا ہوتا ہے وہ تو ایک فارم بھی موجود ہے نہیں وٹ بوٹ کرائے کے گھر جو ہیں کرائے کے گھروں کو بھی کرائے کے آفیسز آفیس کا بھی تک کرائے کے دفتروں کے بارے میں ایسا کچھ سخت قانون نہیں آیا لیکن ابھی ضرورت ہے کہ آنے والے دنوں میں ایسا قانون آئے گا بلکل کیونکہ شاپس ہوں چاہے وہ آفیسز ہوں سیکیوریٹی ان علاقوں کو بھی چاہیے ملک اتنا محفوظ ہوتا ہے جتنا آپ کے پاس دیٹا بیس سٹرونگ ہوتا ہے جب آپ کا دیٹا بیس سٹرونگ ہوتا ہے تو پھر آپ کو پتہ لگتا ہے کہ آپ کے شہر میں آپ کے سوبے میں آپ کے ملک میں کون آرہا ہے کوئن جا رہا ہے اور اس کے کیا مقاصد ہیں اور وہ جو آپ کی پریمیسز ہے کس مقصد کے تحت استعمال کر رہے ہیں اور یہ شہریوں کی افاظت کے لیے کیونکہ موڈرن جو دہشتگردی جو نیٹ ورکس ہیں وہ ان کے لیے یہ دیٹا بیس ہونا بہت ضروری ہے تاکہ ان کو ٹریس کیا جا سکے اگر کسی وائلنس اگز وومن کے وہ کام کرتے ہیں اخواتین کے ساتھ بچوں کے ساتھ سیکشل ایوز کرتے ہیں تو آپ کے بعد ڈیٹا ہوگا تو آپ انہیں آرام سے پکڑ سکتے ہیں اگر ڈیٹا نہیں ہوگا تو پھر ہے فیزت آپ کو کام کرنا اگر ڈیٹا ہوگا تو وہ خود بھی ٹریں گے اور جو چور ہیں یا جرم کرنے والے لوگ ہیں وہ ایسے بھی خوف زدہ رہتے ہیں جب ان کا ڈیٹا تھانے بچاتا ہے بلدو وہ اس چیز سے وہ خود گھبرا رہے ہوتے ہیں اور کوئی بھی ایسی کانون کی خلاف برزی نہیں ایسے خواتین کو شکایت ہوتی ہے جو بوڑی خواتین اگر اگر مکان کرایے کے کسی کو زیا تو اس نے قبضہ ہی کر لیا اب وہ قبضہ اس لئے کر لیتا ہے کہ نہ اس کا ڈیٹا کچھ اٹھانے میں ہوگا اور وہ ظاہری بات ہے کمزور سمجھ کے وہ خاتون کا ہمارے پاس سکتر کے ساتھ اگر ہمارے پاس بات کریں گے لیکن ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ ہوتی رہیں ناظرین اگر اگر مارکسہ موجود ہے فیض کی عدالت اور آج ہم بات کر رہے ہیں قرائدار اور مالک مکان کے حوالے سے کہ جو لوگ اپنی جگہ قرائے پر دیتے ہیں ان کے لئے کون کون سے قوانین لاغو ہوتے ہیں اور جو لوگ قرائے پر جگہ لے رہے ہوتے ہیں ان کے اوپر کون سے قوانین لاغو ہوتے ہیں اس کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے ایک بہت اہم سوال ہے سوال وہ رانہ صاحب سے کرتے ہوں تھوڑا سا کامپلیکیٹڈ ہے کہ ایک مالک مکان جو ہے وہ قرائدار سے گھر خالی کروانا چاہتا ہے اور قرائدار گھر خالی نہیں کرتا اور ہم نے یہ سنا ہے پھر اس کو قرائے جمع کرانا پڑتا ہے کوٹ میں تو یہ بتائیں اس میں تو کئی عرصے تک کیس چلتا رہتا ہے تو کیا جو کانٹریکٹ ہوتا ہے جس میں میاد لکھی بھی ہوتی ہے اگر وہ لکھی بھی ہوتا ہے کیا اس چیز سے بچ سکتے ہیں دیکھیں یہ تنازہ تب کھڑا ہوتا ہے جب مالک مکان اور قرائدار کے درمیان پوائنٹ ٹو نو ریٹن آیا تھا یعنی آپ پس میں انڈرسٹینڈنگ سے مسئلہ حل نہیں کر پاتے تو اس کے لیے پھر مالک مکان کے لیے جو ایک شرط ہے اگر وہ اپنے استعمال کے لیے گھر خالی کرانا چاہتا ہے تو پھر تو رینٹ کنٹرولر اس کو ایجیکشن کا آرڈر دے گا جو سیکشن فیفٹین کا آرڈر ہوگا اگر اس کے علاوہ وہ ویسے ہی زبردستی خالی کرانا چاہتا ہے تو پھر جو ٹیننٹ ہوتا ہے جو قرائدار ہوتا ہے وہ رینٹ کنٹرولر سے ریجو کرتا ہے اور رینٹ کنٹرولر کو ایک وکیل کے در اپلیکیشن دی آتی ہے کہ بھائی اس اس طرح میرا مالک مکان مجھے تنگ کر رہا ہے تو پھر جب تک ان دونوں کے درمیان یہ تنازع کا کوٹ کا ڈیسیجن نہیں آتا تو وہ قرائد پھر آپ کو تو پھر کنٹریکٹ کا کیا کام اس میں جو ہے گیارہ مہینے کی جو کنٹریکٹ ہوتا ہے اچھا کنٹریکٹ کے تحت اگر آپ نے جانا ہے اور اگر مثال کے طور پر چھے مہینے ہوئے ہیں اور وہ مالک مکان خالی کرانا چاہتا ہے اور ابھی کنٹریکٹ گیارہ مہینے کا ہے پھر آپ کنٹریکٹ لو کے تحت جائیں ٹھیک ہے لیکن اگر کنٹریکٹ میں میاد نہیں لکھی ہوئی اگر میاد نہیں لکھی ہوئی تو وہ پھر کنٹریکٹ ویلیڈ ہی نہیں ہے اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے کہ ایک لا متناہی سلسلے کیلئے کوئی دنیا کا معاہدہ نہیں ہو سکتا مطلب اگر کنٹریکٹ میں لکھا ہوا ہے ٹائم پیریٹ اس ٹائم پیریٹ تک آپ کنٹریکٹ لو کے تحت جا سکتے ہیں اگر وہ ٹائم پیریٹ ختم ہو جاتا ہے اور پھر آپ نے پھر رنٹ کنٹرولر کے پاس جانا ہے اب ایک تو ہوتا ہے کہ کنٹریکٹ کے ایگزیکوشن کے لیے جانا لیکن وہ رنٹ کنٹرولر پہ جا رہا ہے اور جو مالک مکان ہے اس نے اپنا یہاں پر تو گھر بیچنا بھی ہوتا ہے اکثر یہ بھی ہوتا ہے کہ گھر بیج بھی رہوتے ہیں تو پھر باقی لوگ ان کو دھمکار ہوتے ہیں یہ بلیک میلنگ کے زمنے میں آتا ہے تو پھر یہ کیسے اس کو کیسے کنٹرول کریں گے اس کے سمپل طریقہ ہے کہ مالک مکان جو ہے وہ اس پہ کرائے دار پہ کیس کرے اور ایجیکشن کا آرڈر لے کے ان کو یہاں سے مکان سے نکالا جائے اوکی اچھا اور اگر کانٹریکٹ پہ لکھا ہوا ہے کہ اتنے اتنے ٹائم تک کے لیے آپ کو ہم نے کرائے پر جگہ دی ہے اور پھر بھی جو ہے کرائے دار خالی نہیں کر رہا اور پھرینڈ کانٹرولر پہ چلا جاتا ہے تو کیا پھر بھی جو گیارہ مہینے کا کانٹریکٹ ہے یا تین سال کا کانٹریکٹ ہے یہ کام نہیں آتا آنی جی پہلے اس میں ترمن کانٹریکٹ ہوتی ہیں کہ اگر مالک مکان کو مکان خالی کرانا ہے تو اس نے ایک مہینہ پہلے نوٹس دینا ہے اگر قائدار نے خالی کرنا ہے تو اس نے ایک مہینہ پہلے نوٹس دینا ہے اگر ان تمام شرائط جو معاہدے میں لکھی گئی ہیں ان کی پاسداری کوئی زوروں فریق نہیں کر رہے تو پھر عدالت کے پاس وجو کیا جاتا ہے تو کوئی نہ کوئی وجہ آپ کو لازمی دینی پڑتی ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ سب سے بڑی وجہ مالک کے لیے ہو سکتی کہ اس سے ساتھی استعمال کے لیے مکان چاہیے تو پھر تو آپ کو خالی کرنا پڑے گا مگر اس کے علاوہ اگر اس کی کوئی گریڈ ہے کہ اس نے آپ کو پچیس ہزار پر کراہ پر دیا وہ کسی اور کو پچاس پر دینا چاہتا ہے لیکن اگر اس کے کانٹرین میں لکھا ہے کہ آپ نے ٹین پرسن یا تھرڈین پرسن بڑھانا ہے تو وہ بڑے گا اور اگر وہ نہیں بڑھاتا کراہ دار تو تو پھر اس کو وہ ایک مہینے کا نوٹس دے گا کہ آپ مکان خالی کریں تو پھر وہ آگے رینٹ والے قانون پر نہیں جا سکتا جی پھر وہ آگے رینٹ کنٹولر کے پاس اگر وہ اس کو پھر بھی سمجھتا ہے کہ یہ نوٹس ہے پھر وہ رینٹ کنٹولر کے پاس میں ہمیں دیکھتا ہے میں ہمیں کراہیان پر رہتی ہوں میں اکیلی رہتی ہوں میں نے پچھنے دو مہینوں سے کراہ نے ایک م我知道 موجود سے سے کراہا نہیں donating oute Peki تو وہ ہمیں وضب سے کراہ آمانے ہیں مرے لوگا ہاں کراہ آمانک اکرر کے پاس آپ ہمیں اگرے اب اپنا آمانک اکرہ پاس کراہ کراہ آمانک استرDS اچھا کیا ہماروں کیا ٹھیک یک Mangiku یہ پاس خط opioid ہے اور یہ جو ہے گھر پر خود رہ رہی ہیں اور ان کو مسائل بھی ہوں گے ذاری بات ہے کہ آگے جو ہے تھوڑا بات اوپر نیچے کرایا کا ٹائم ہو جاتا ہے تو اس میں مالک مکان کیا کر سکتا ہے ان کو نکالنے کی بھی دھمکی دینا تو اس میں یہ کیا کرے اور مالک مکان دو آپشن ہے اس میں اگر ان کے معاہدے کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اگر دس تاریخ سے اتنی لیٹ ہوگا تو اتنا جرمانہ ہوگا وہ تو ان خاتم ان کو پھر دینا پڑے گا اور اگر معاہدے کے اندر کچھ نہیں لکھا ہوا یعنی خاموش ہے معاہدہ تو پھر یہ مالک مکان اور ان کی اپنے انڈسٹینڈنگ ہے کہ یہ پانچ دن دس دن اس سے لے سکتی ہیں اور اگر وہ ان سے کوئی غیر قانونی طریقہ کار اپناتا ہے حراؤسمنٹ کرتا ہے ان کو سنگ کرتا ہے تو ان کا کام ہے کہ مطلقہ تھانے میں ایک اپلیکیشن دیں اور اسی اپلیکیشن کی کوپی لے کے یہ رنٹ کنٹولر کے پاس جا سکتے ہیں کہ میرے معاہدے کی یہ خلاف فرضی کر رہے ہیں اور میرے پاس فلاں فلاں وجوہات ہیں جس کی وجہ سے میں کرایات ہوئے وقت پر نہیں دے پاس ٹھیک ہے سید تھانکیو سو مچ آپ کارانت صاحب بہت بہت شکریہ شمیت شریف لانے کا ناظرین یقیناً کہ آج کے شو میں بھی آپ کو بہت سی معلومات ملی ہوگی اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے کو اپنے آپ کو مضبوط شہری بنائیں اس کے ساتھ یہ آج کے لئے اتنا ہی ناظرین ملے کو ٹیم کو دیجئے اجازت اللہ حافظ موسیقی